بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم قواتین حضرات گزشتہ اتوار صاحب کے کچھ سوالات تھے جو دھورے جائے گئے تھے اتوار جوسی سے سلسلہ شروع کر رہے ہیں ان کا ایک سوال ہی تھا کہ آپ نے ایک نشست میں کہا تھا کہ ذکر الہی کرنے والا شخص ایسی جگہ چل جائے جہاں کالے جادو ہو رہا ہے یا کالے جادو کا حامل اس شخص کے پاس آ جائے تو اس شخص کے سرمدرد شروع ہو جاتا ہے سوال یہ ہے کہ ایسے بددستات سے بچاؤ کے لیے فوری طور پر وہ جگہ چھوڑنے کے علاوہ کیا تضابیر کی جائے دیکھیں جو شخص واقعی ہی اہلِ علم ہے سردرد تو نہیں ہوتا لیکن اسے سر میں جکڑ جکڑے جانے کا احساس ہوتا ہے جیسے سر بھاری ہو جائے یا کوئی اگر چھوٹے سائز کی ٹو بھی سر پر رکھی جائے وہ فیلنگ پیدا ہوتی ہے وہ نیچرل ہے کہ وہاں چونکہ صاحبِ علم تو رحمانی کلام پڑھتا ہے تو کالا جازو یا صفلی عمل وہ ایک طرح سے جنگ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ صاحبِ علم پر مرتب ہو نہیں پاتے لیکن اس میں ریزسٹنس وہاں جو شروع ہوتی اس کے نتیجے میں اس کے سر میں وہ بھاری پنسہ محسوس ہوتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت ہے نہیں اس لیے کہ وہ ایک دو منٹ کے بعد خود بخت ٹھیک ہو جائے گا معاملہ اور ویسے بھی جو اہلِ علم ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں اس لیے کہ انہیں اپنے رب پر اتنا مکمل بھروسہ ہوتا ہے کوئی جانتے ہیں کہ میں جس ہستی کا ذکر کرتا ہوں وہ مالکِ کل ہے قادرِ مطلق ہے اور یہ صفلِ علم اور قالع علم اس سے باہر نہیں ہیں تو غالب تو ذکرِ رحمان ہی آئے گا ذکرِ شیطان نہیں آسکتا کبھی ان کا اگلہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ جس شخص پر قالع جادو جواہو وہ صحیح اور غلط میں تمیز بھول جاتا ہے اور اس کی یاد داشت تمزور ہو جاتی ہیں نہیں میرا ذاتی طور پر تو خیال یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں اس پر بات یہ ہے کہ انسان کا فوکس اگر بھٹک جائے اور وہ دنیا بھی فوائد یا کسی کی دشمنی میں یا کسی کو فائدہ دینے میں اس طرح سے فوکس ہو جائے کہ اسے اچھے اور بری کی تمیز ہی نہ رہے جیسے ہمارے یہاں آج کل میجر فوکس ہم ہمارا پیسہ کمانے پر ہوتا ہے کہ کسی طرح دولت حاصل ہو جائے اور ہم اس میں حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں تو اسی طرح انسان کا جب فوکس فائدے پر چل جائے اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے پر ہو جائے تو وہ اس جذبے کے غلبے میں اس طرح سے اندھا ہوتا ہے کہ اسے اچھے اور بری کی تمیز نہیں رہتی حضر بائیس ویسے اسے اچھے اور بری کی تمیز برقرار رہتی ہے اور یاد داشت بھی متعاصل ہوتے میں نے نہیں دیکھی میرا ذاتی سے غلبہ ایسا نہیں ہے انہوں نے اگلے سوال میں پھر مجھے رمائن کر رہا ہے کہ آپ نے ایک بار کہا تھا بہت سے صاحبانِ علم ایسے ہیں جنہوں نے یہاں نمازِ اشادہ کی پھر خانہ کعبہ چلے گئے اور باقی نمازیں وہاں یہ ایک الہضہ ڈیمنشن ہے دیکھئے یہ ایک روحانی واردات ہے اصل میں کہ ایک آدمی پر اللہ کی ایسی رحمت ہو جائے علم کے لحاظ سے کہ وہ روحانیت کو اس مقام پر چلا جائے جیسے ایک مقام یہ ہے کہ ایک شخص کئی جگہوں پر پھیک وقت دیکھا جاتا ہے ایک مقام ایسا بھی ہے آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے مرشد کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھا یا وہ ہی آپ سے کہہ دیں گے کہ ہم نے اپنے مرشد کے ساتھ عمرہ کیا حالانکہ ان کے مرشد وہاں نہیں ہوتے وہ بھی ایک روحانی مقام ہے اسی طرح ایک روحانی مقام یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو رب تعالیٰ اس جگہ لے جاتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر کہیں ہوتے ہیں روحانی طور پر وہ کہیں اور یہ روحانی مقام کی بات ہے اور ہم سب کو کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روحانیت کو اس مقام پر آ جائیں جہاں اللہ ہمیں یہ سعادت بخش دے کہ ہم روحانی طور پر خانہ کعبہ میں ہی نماز پڑھ سکیں ان کا اگلہ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ شاگیر جب اپنے مرشد صاحب سے مختلف سوالات پوچھتا رہتا ہے تو خود کو مرشد کی طرح متوجب آتا ہے لیکن جب وہ اپنے اندر اٹھنے والے مختلف سوالوں پر چپ کا پہرہ لگا دیتا ہے تو اسے اپنا ذہن بند اور گھٹن ضدہ محسوس ہوتا ہے یوں لگتا ہے کہ اس مرشد کے ساتھ اس کا تعلق اور رابطہ کمی ضرور ہو گیا ہے آپ ایک ہی کمرے میں ادھر بیٹھے ہیں ماں باپ کے ساتھ اپنے بائیس کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ لیکن اگر ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر رہے خاموش بیٹھے ہیں اور انڈرسٹیننگ بڑی گہری نہیں ہے تو کچھ دیر میں یہی احساس وہاں بھی پیدا ہونے لگے جاتا ہے تو آپ ایسا لگے گا کہ شاید دوسرا جو اس کمرے میں آدمی موجود ہے وہ شاید ذہنی طور پر آپ سے دور ہے یا وہ آپ سے ناراض ہے بات نہیں کر رہا آپ سے لیکن اگر انڈرسٹیننگ بہت ڈیپ ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے ہی کمنیکیٹ کر جاتا آدمی ایک دوسرے کے ساتھ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرشد کے انتقال کے بعد بھی اس سے مرشد صاحب سے کمنیکیشن ہوتی رہتی ہے لگتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ مرشد میرے ساتھ ہیں اور جو سوال وہ ان کی طرف متوجہ ہو کے پوچھتا ہے اس کا جواب خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے تو یہ آپ کے اپنی انڈرسٹیننگ کی بات ہے کہ آپ کے تعلق مرشد صاحب کے ساتھ کیا ہے اگر تو خالصتاً پیار کا تعلق ہے اپنے مرشد کے ساتھ تو پھر کبھی یہ قیفیت نہیں ہوتی مرشد صاحب سے بات کریں نہ کریں ان کے پاس ہوں نہ ہوں کتنی ضرور ہوں وہ ایک احساس رہے گا کہ مرشد میرے ساتھ ہی ہے لیکن اگر تعلق پیار کا نہیں ہے علم کے حصول کا ایک تعلق ہے تو وہاں آپ کو کومنیکیٹ کرنا پڑے گا اور اگر آپ کا اپنے مرشد کے ساتھ تعلق دعاوں کا ہے کہ میں دنیاوی دعائیں ان سے کرا لوں تو تعلق بلکل ہی محسوس نہیں ہوگا آپ کو لاس سنڈے میں مرشد صاحب کے ساتھ تعلق یہ اقسام آپ سے ارز کر رہا تھا کہ کس کس نویت کا تعلق ہوتا ہے مرشد کے ساتھ یہ یہ تعلق پر انڈیپیڈن کرتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے مرشد صاحب سے صرف پیار کیا ہے وہاں غرض نہیں ہوتی میں نے یہاں ایک بار ذکر کیا تھا کہ میں جن صاحب کے پاک بیٹھتا تھا میرے مرشد صاحب ان کے جو خادم تھے مجید بھائی انہوں نے ایک دن مجھ سے یہ کہا کہ سرفرا صاحب مجھے شاہ صاحب سے صرف پیار ہے اثر وائز نہ مجھے ان سے علم لینا ہے نہ میں نے ان سے کوئی دعا کرانی ہے نہ مجھے آخرت کی دعا کرانی ہے نہ دنیا کی دعا کرانی ہے بس ان سے مجھے پیار ہے تو آپ صرف ایک دعا میرے لئے کر دیں کہ میں ان سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں کیونکہ ان کی موت مجھ سے برداشت نہیں ہوگی تو وہ اللہ نے کچھ ایسی مہربانی فرمائی کہ وہ ہمارے مرشد صاحب کے دنیا سے جانے سے کوئی دیر پہلے رخصت ہو گئے اب یہ تعلق پر کوئی خوش نصیب ہو تو اسے حاصل ہو جائے کہ مرشد کے ساتھ صرف پیار کا ایک تعلق وہ نہ اس سے غرض ہے کہ وہ کوئی دعا کر دیں نہ یہ غرض کہ یہ علم مجھے دے دیں وہاں تو ملنا یا نہ ملنا سب بے معنی ہے اس لئے کہ ذہنی طور پر روحانی طور پر انسان مرشد صاحب سے دور ہوتا ہی نہیں بشرتے کی تعلق بے لاؤس ہو اور وہ بے لاؤس تعلق بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے انہوں نے ایک سوال پوچھائی ہے یہ سوال پہلے بھی کوئی صاحب پوچھ چکے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہور فیزیکلی حضرت نظام ادن اولیہ کے پانسے ہیں یہ روحانی معاملات ہیں لیکن یہ ضرور ہے یہ میں پورے وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مہر فیزیکلی ثبت ہوتی ہے دونوں شانوں کے درمیان لیکن تھوڑا سا رائٹ شولڈر کی طرف ذرا زیادہ بیک پہ مہر سبت ہوتی ہے اور وہ جب مہر لگتی ہے تو دو تین دن تو وہاں ایچنگ کافی دیر رہتی ہے اور لگاتے جناب حضرت نظام ادن اولیہ ہی ہیں اب فیزیکلی ان کے پوزیشن میں ہے یا نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ روحانیت میں فیزیکل پریزنس کوئی معنی نہیں رکھتی مہر لگتی ضرور ہے اگر واقعی کوئی ولی اللہ ہے تو اس کے آپ کو پشت پر شانے پر مہر دکھائی دے جائے گی اگلا انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ولی اللہ ذابطے کی خلاورزی پر معذول ہوتا ہے یا اس کا صرف علم سلب ہو جاتا ہے کیا بعد میں معافی مل جاتی ہیں کیا اس سلسلے میں کچھ پارش کام آتی ہے یا سزا کی مدت پوری کرنا پڑتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ غلطی کیا ہوئی انسان سے بڑی غلطی ہو گئی تو محضول ہو جاتا ہے اس سے بھی بڑی غلطی کر لی تو علم سلب ہو جاتا ہے اس کا نام لس سے کار دیا جاتا ہے علم سلب ہونے سے میری مرادی ہے کہ نام ہی لس سے خارج ہو جائے گا اگر مرشد ہاتھ پونٹ جوڑیں تو معافی مل جاتی ہے خود انسان صدق دل سے معافی مانگے تو اگر جرم بہت بڑا نہیں ہے تو معافی مل جاتی ہے لیکن اگر کسی کی حرکتوں سے سلسلے پر حرف آ رہا ہے وہ تو وہ معافی طرح مشکل ہو جاتی ہے انہوں نے ایک پٹیکلر سوال پوچھا ہے پی سی اے سائی آر والے ریسرچ کالر کی طرح سزا کی مدت قتم ہونے سے پہلے اگر کسی معذول شدہ ولی اللہ کی وفات ہو جائے تو کیا آخری وقت میں اسے یہ علم و غلائف واپس ہو جاتے ہیں ان کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر کسی ولی اللہ نے یہ کہہ دیا ان کے قریبی آدمی کو کہ فلان تاریخ کو اور فلانسان میں ان کی یہ سزا ختم ہو جائے گی تو سزا ختم ہونے کا سلسلہ یہ ہوا کہ وہ دنیا سے چلے گئے تو سزا تو ختم ہو گئی جب ایک جرم کی سزا مل جائے اس کو بھگت لے کوئی تو پھر جس طرح سے ایک شخص سے اگر کوئی جرم ہو جائے تو اسے قید کی سزا ہو جاتی ہے تو اس کی جب وہ قید پوری کر لیتا ہے اپنی یا پریزننٹ اس کی سزا معاف کر دیں تو وہ جرم پھر جرم رہتا نہیں ہے اس لئے کہ سزا اس کی بھگت لی تو اسی طرح ان کی ولایت وغیرہ سب بحال ہو جاتا ہے ولایت یہی تو نہیں ہوتی تو موجود ہوتی ہے سر وہ غلط ہی ہوئی اس کی سزا مل گئی سزا بھگت لی کیلو معاملات پھر گئی کہ ہم نے شکاگو سے سوال پوچا ہے اس کے لئے یہ درست ہے کہ غالبا جناب حضرت علی کرم اللہ ویچوں نے فرمایا تھا بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی کمائیگی کا اور اپنی چھوٹے ہونے کا احساس صرف اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ویجن بڑا ہو جائے گی اور جب انسان کا ویجن بڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے علم میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے تو انسان کا بڑاپن اور انسان کی بزرگی کا تعلق علم اور عقل سے ہے اس کی عمر سے نہیں ہوتا میں نے کسی اور ذم میں یہ مثال دی تھی کہ اس کا یوں تجربہ آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں کھڑے ہوں اپنا آپ فیل کیجئے مہا آپ کو احساس ہوگا کہ آپ لنبے چوڑے ہیں اپنے بڑے سائز کا ہونے کا آپ کو احساس ہوگا لیکن اگر آپ کسی فوٹبول گراؤنڈ میں یا کرکل گراؤنڈ کے سینٹر میں جا کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا قد کاٹ آپ کی جسامت بڑی نہیں چھوڑی ہے اور اگر کسی سہرہ میں آپ کھڑے ہو جائیں جا کے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کی حیثیت مہا ریت کے ایک ذرے کیسی ہے چھوٹا لگے گا پیانا حالانکہ آپ کا قد بھی اتنی رہا آپ کی جسامت بھی اتنی ہی رہی لیکن چھوٹے کمرے میں آپ کی حد نگاہ بڑی کم رہی کیونکہ دیواریں ہیں تو آپ کی نگاہ دیوار سے ٹکرا کے واپس آتی تو آپ کو اپنا آپ بہت بڑا لگ رہا ہے فوٹبال یا کرکٹ گرانم کے درمیان میں اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کی حد نگاہ بڑی ہو گئی ہے دور تک دیکھ رہے ہیں آپ تو آپ اس حد نگاہ کے ریفرنس سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اصل میں یا فیل کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا آپ چھوٹا لگتا ہے سہرہ میں جب آپ کھڑے ہیں تو آپ کی نگاہ کی حد یا جس کو ہم کہتے ہیں ہورائزن یا افق وہ سارے ساتھ میل دور ہو گیا آپ سارے ساتھ میل دور دیکھیں گے تو آپ کو سکائی لائن دکھائی دے گی وہاں افق دکھائی دے گا تو آپ کے وین سارے ساتھ میل دور کا ہو گیا اس ریفرنس میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنا آپ بہت چھوٹا لگ رہا ہے جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوتا یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجے کہ جب تک کہ انسان اپنے اندر بڑا نہیں ہوتا تو اس کو اپنا آپ بہت بڑا لگتا ہے لیکن جب اس کا انر سیلف بہت بڑا ہو جاتا ہے علم اس کے اندر آ جاتا ہے اس کی وین بڑھ جاتی ہے تو جتنا جو جو علم پڑھتا چلا جائے گا انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے گا اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ جو صاحبان علم ہیں فقیر لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ وہ لوگ اپنی ذات کے بارے میں ٹچی نہیں ہوتے میں نے یہاں ایک واقعہ سنایا تھا اشفاق صاحب کے مرشد صاحب کا بابا نور والے یہ اشفاق صاحب ہی نے مجھے سنایا تھا قصہ ایک بار ایک نوجوان وہاں آیا اور اس طرح سے آیا کہ بجائے اس کے دیرے کے مین گیٹ کے باہر بائسکل اپنی کھڑی کرتا وہ نہ صرف دیرے کے اندر بائسکل پر سوار آیا بلکہ جس کمرے میں بابا نور والے بیٹھتے تھے اس کمرے کے اندر بائسکل پر سوار وہ کیا گیا اور بابا نور والے کے پاس آکے زمین پر پونٹ اکھا گئے سائیکل پر بیٹھے بیٹھے بابا نور والے ان سے کچھ غیر مناسب الفاظ میں گفتگو کی انہوں نے تو منو بھائی کو بھڑا تاؤ آیا اس بات پر کچھ وہ بگڑنے لگے منو بھائی جب تو بابا نور والے نے انہیں سختی سے ڈانٹ دیا فرمایا کہ اتنے لوگ یہاں آتے ہیں وہی تعریف بیان کرتے ہیں ان کو تو تم نے کبھی نہیں مارنے تم مارنے کو اٹھے ایک آدمی آیا ہے جو میرے بارے میں سچ بول رہا ہے تم اسے مارنے کے لئے اٹھ رہے ہو بیٹھ جاؤ یہ بابا نور والے کا بڑا پن تھا کہ ان کو ان کے علم نے اتنا بڑا کر دیا تھا اندر سے کہ ان کے لئے یہ کوئی بات نہیں تھی کہ کوئی آدمی ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ یا غیر مناسبہ الفاظ میں کچھ بات کہہ رہا ہے یہ بڑا پن پیدا ہوتا ہے انسان میں صرف اس وقت جب اندر سے بڑا ہو جائے اور جب انسان اندر سے بڑا ہوتا ہے تو اس میں آجیزی آ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ آگے بڑھنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا کم تر سمجھے اور چونکہ کم تر سمجھتا ہے اپنے آپ کو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور اس بڑا ہونے کی خواہش کے تحت وہ ایفرٹ کرتا ہے میکسیمم لوگوں سے سیکھنے کی تو یہ عمل اس کا جاری رہتا ہے تو جناب حضرت علی کرم اللہ واجہو کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو یا یوں کہیے کہ جو انسان اندر سے بڑا ہے جو جتنا زیادہ علم رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی چھوٹا تصور کرتا ہے اس میں آجیزی اتنی ہی ہوتی ہے یہ فرمان کا اصل مقصد مطلب یہ نکلتا ہے یہ انہوں نے کچھ ذاتی چیزیں لکھی ہیں جو میں نہیں پڑھوں گا یہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے مجھ سے بزنے کے لیے میں اتنی بات کا جواب دے دیتا ہوں تو باجی تو چونکہ اچھی چیزیں لکھی ہیں وہ میں بلکل نہیں پڑھوں گا میں کرتا ہے انسانی آنسان کچھ وقتی مجال ہے ایسان آمکہ اچھا بارن رسول صورا مینا سنوازی وقت تلاغیت وقتی قید ایسا بیشوان ہے ایسا تو آپ مجالوں گا سباء اور ممتج لئے اللہ مجال مجلے کچھ وقتی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرما دے اور اللہ آپ کی خواہد پوری کر دے کہ آپ کو پاریستان کا ویزہ مل جائے اور آپ ویزٹ پر پاریستان آ جائیں تو جب آپ پاریستان ترشیف لائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملقات ہو جائے پھر کسی سامنے پوچھائے کہ بعض وقائد خلق خدا کی خدمت کے لیے اپنے فنانشل ریسورسز بہاں چاہتی ہیں لیکن بوجو ایسا نہیں کر پا دے ایسے میں کیا کیا جائے کہ وہی مالی وسائل کا بھی ہو جائے نہائیت آسان سہل ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ رزق عطا فرمایا ہے بغیر یہ دیکھے کہ کم ہے یا زیادہ ہم اپنے اہل خانہ کو لک آفٹر کرنے کے بعد جو کچھ میکسیمم سپیر کر سکتے ہیں چاہے وہ دو روپے ہیں دو سو روپے ہیں آدھی روٹی ہے وہ ہم خلوص نیت سے دوسروں کی خدمت میں سرف کرتے ہیں رب تعالیٰ اسی سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ ایسی برکت اتا فرما دیتا ہے کہ انسان کہ وہ خدمت بڑھتی چلی جاتی ہے یہ اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے ریسورسز وسیع کر دے پھر ہم خلق خدا کی خدمت کریں گے تو پھر یہ ہو نہیں پاتا ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک دکان سے خوب پروفٹ ہو تو پہلے ہمیں ایک دکان خریدنے پر انویسٹ کرنا ہوگا پھر اس کے اندر سٹاکس بھرنے پر انویسٹ کرنا ہوگا سیل ہوگی تو جتنی وسیع دکان ہیں اسی ورست کی نسبت سے پھر پروفٹ شروع ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے پروفٹ آ جائے پھر ہم شاپ خریدیں اور اس میں سٹاکس بھریں گے اور پھر سیل کریں ایسا کبھی نہیں ہوتا تو رب تعالیٰ کی نام پر خلق خدا کی خدمت کرنا یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہمارے ریسورسز بڑے کر دے باہا دے پھر ہم اس پر اس سے اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے وہ نہیں ہوگا اگر واقعیتا ہم مخلص ہیں خدمت خلق کرنے کے لئے تو جو کچھ رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اپنے اہل خانہ کو لک آفٹر کرنے کے بعد رب تعالیٰ کیونکہ پہلا حق ہماری امیجیٹ فیملی کا ہم پر ہے ان کو لک آفٹر کرنے کے بعد ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں تو رب تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور وہ خدمت کا دائرہ وسیع کرتا چلا جاتا ہے خود انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ دائرہ کہاں سے اتنا وسیع ہو رہا ہے تو آپ اس کا انتظار نہ کیجئے کہ ریسورسز آپ کے بڑھ جائیں پھر آپ خلق خدا کی کام آئیں آپ کیسے بھی کر سکتے ہیں خدمت خلق خدا کی شروع کر دیجئے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ عرض یہ ہے کہ کیا توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ان گناہوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات یا بیماریوں کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے یا توبہ کرنے سے صرف گناہ ہی معاف ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہونے والے نقصانات انڈو نہیں ہوتی میری اور میری فیملی کے لئے دعا کر دیں بات یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں اس لئے آپ کے پروفیشن سے ہی میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں ایک پیشنٹ ہے جو اپنے غلطیوں کی وجہ سے بیماری میں مقتلہ ہو گیا جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو اس بیماری کے وجہ سے اس کے جسم کو جو نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے وہ آپ انڈو نہیں کر پاتے ہیں پہلے آپ کی ایفٹ یہ ہوتی ہے کہ میں اس بیماری کو ڈاکٹر کر لوں جس سے وہ پیشنٹ سفر کر رہا ہے تو جب آپ ڈاکٹر کر لیتے ہیں تو پھر میڈیسن پریسکرائب کرتے ہیں تو پہلے اس بیماری کے سمٹمز دبتے ہیں اس کے بعد اس بیماری کا علاج ہوتا ہے جو باڈی کو ڈیمیج ہو چکا ہے وہ پھر رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا ہے مجھ سے جو گناہ ہو گئے اس سے جو جذباتی جسمانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں ان سب کے بعد میں توبہ کر رہا ہوں تو وہ تو ہو چکا اگر میں نے صدق دل سے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے ان گناہوں سے پرہیس کر گیا میں تو رفتہ رفتہ رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے مجھے اس خسارے سے بھی نکال لے گا جو ان گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے خسارے وہ بھکتا ہے میں نے جذباتی بھی ہے جسمانی بھی ہے اور دنیاوی مالی بھی ہے تو اس سے رفتہ رفتہ اللہ در کر دیتا لیکن شرط یہ ہے کہ صدق دل سے میں گناہیں اس توبہ کر لوں اور پھر آئندہ کے لیے میں اس توبہ پر قائم رہوں تو نقصانات سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے یہ جو آپ نے آخر میں حکم دیا ہے کہ میں میری فیملی کے لیے دعا کیجئے میں انشاءاللہ ضرور دعا کرتا ہوں یہ کسی صاحب نے رب تعالیٰ کے نام کی دعوتِ صغیرہ اور دعوتِ قبیرہ کی تعداد پوچھی ہے دونوں کی تعداد وقت ورد اور زکاة اضا کرنے کے بعد کتنی تعداد کو ورد میں روزانہ رکھیں اور اس اسم کے خصوصی فقائد بھی بہین کر دیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھئے میں بارہا ارز کرنے کی کوشش کر چکا کہ یہ جو ذکر اذکار ہیں وضائف ہیں اورات ہیں تذبیحات ہیں یہ ہر انڈویجول کا انفرادی معاملہ ہے ایک ہی لفظ کا وقت اللہ کا کوئی ایک ہم اس میں ذات کو لے لیتے ہیں اللہ اس کی تعداد منٹو 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 ویری کر جائے گی اس کا پڑھنے کا وقت منٹو 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 ویری کر جائے گا اور ان سب چیزوں سے پہلے تو بات یہ ہے کیا میں اس اسم کا ورد کروں یا نہ کروں یا کوئی دوسرا اسم میں ورد کرلوں پہلے تو یہی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا پھر جا کر یہ آ جائے گا کہ اس کی کتنی تعداد پڑھی جائے اور کس وقت پڑھی جائے کتنا عرصہ پڑھی جائے یہ جو دعوتیں صغیرہ اور دعوتیں کبیرہ کی بات کی وہ ویری کرے گا اس کا تو اس کو جنرلائز کرنا ممکن نہیں ہوگا اس کا سب سے بڑا میں ثبوت آپ سے عرض کر دیتا ہوں دیکھئے کتابوں میں جگہ جگہ اور بڑے 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 جائیت اور مستند اولی اکرام سے روایت کی ہوئے وضائف میں بڑے سے بڑے ولی اللہ کا حوالہ دے کر لکھا ہوا ہے کہ صاحب جو آدمی اس کا ورد کرے اس کو کبھی مالی تنگی نہیں آتی اگر اس کا کوئی ورد کر لے تو بیمار نہیں ہوتا اگر اس کا ورد کر لے تو پریشانی لاحق نہیں ہوتی ہماری انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر کسی خاص مقصد کے ساتھ تحت ذکر ازکار وضائف تسبیحات اس کے کرنے کا رواج بے پناہ ہے ہر آدمی کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو ورد کرتا ہوا دکھائی دے گا سوال یہ ہے کہ اگر جیسے لکھا ہوا ہوتا ہے اگر وہ بیسے ہی ہے تو پھر تو ہم میں سے کسی آدمی کو مالی لحاظ سے تنگ نہیں ہونا چاہیے ہم میں سے کسی شخص کو بیمار نہیں ہونا چاہیے ہم میں سے کسی شخص کو پریشانی میں مقتلہ نہیں ہونا چاہیے وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ولی اللہ کے پاس اگر میں چلا گیا انہوں نے مجھے پڑھنے کو ایک وظیفہ بتا دیا میں نے پڑھا میرا کام ہو گیا فارم اب میں یہ تو نہیں سمجھ سکا کہ ان ولی اللہ نے جو مجھے پڑھنے کو دیا تھا اس کے اندر کتنے فیکٹر کام کر رہے تھے جو میں نے دیکھے نہیں یا میں نے مجھے ان کا علم نہیں ہو پایا انہوں نے میری جسمانی استعداد دیکھی ہے انہوں نے میری روحانی کیفیت دیکھ لی ہے انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ میرا ذہن سب سے جاہای ریسیپٹیو کس ٹائم پر ہوتا ہے انہوں نے یہ چک کرنے کے بعد مجھے وظیفہ بتایا ہے پڑھنے کو اب یہ ضروری نہیں کہ کسی اور آدمی کی بھی وہی روحانی کیفیت ہو یہ ضروری نہیں کہ کسی آدمی کا ذہن اسی ٹائم پر اتنا ریسیپٹیو ہو اور پھر سب سے بڑی ایک بات ہے جس میں وہ یہ ہے کہ میری زندگی کے بارے میں روحی یہ کیا ہیں یہ بہت کون کر جائے گا ہم دن رات پڑھتے ہیں کہ جس آدمی کے حلق سے لپمہ حرام اترا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی دعا کی قبولیت کی بنیادی شرط یہ کہی جاتی کہ لکمہ حرام سے بچا جائے اب میں اگر ویڑت کرتا ہوں اور میری کمائی مشکوک ہو جاتی ہے for some reason یہ ضروری نہیں کہ صرف رشوتی کے ذریعے سے اور بہت سے فیکٹرز کام کرتے ہیں تو پھر یہ جو standard لکھا ہوا ہے کہ دعا کی قبولیت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان رزقے حلال کھاتا ہو تو وہ تو پورا نہ ہوا پھر پھر وظیفہ کیا کرے گا میں کسی شخص کا حق مارنے کا عادی ہوں اور حق کا مارنا وہ اتنی چھوٹی چیز پر بھی چلے جاتا ہے کہ اگر لوگ کتار میں کھڑے ہیں تو میں کسی جان پہچان کی وجہ سے کتار جمپ کر کے کیوں جمپ کر کے میں سب سے آگے چلے جاتا ہوں میں نے لوگوں کا حق مار لیا میں سڑک کو استعمال کرتا ہوں جو دوسروں کا right of way ہے میں وہ right of way ان کو نہیں دیتا ہوں میں نے دوسروں کا حق مارنے لیا ہے میری گواہی سچی نہیں ہے گواہی صرف وہی نہیں ہے جو ہم عدالت میں دیتی ہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں جو ہم لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں بات وہ گواہی ہے تو اگر اس میں سچائی نہیں ہے تو میں لوگوں کی جس طرح کہہ دیں جان و مال اور عزت بھی دوسرے مسلمان کی عزت میرے لئے بہت محترم ہے میں اسے ڈیمیج نہیں کر سکتا کیلئے طرح میں وظیفہ پڑھتا ہوں لیکن زبان کے چسکے کے لئے میں سنی سنائی بات کس کے بارے میں آگے کنوے کرتا ہوں کہ اس کی عزت پر ہر اپا گیا تو وہ وظیفہ کیا کرے گا صحیح نتائج انسان کو ملتے اسی وقت ہیں جب کوئی دوسرا ایک کامل مرد کامل ایک ولی اللہ اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ پکڑ کر روک لے جہاں وہ غلط ہونے لگتا ہے تو پھر اس کا فائدہ ملے گا ہمیں ورنہ ہم دیکھتے ہیں صبح سے شام تک بمیں میرے میری اپنی ذات بھی اس میں شامل ہیں پر پر کہ ہم محاورت ان بات کہہ رہا ہوں کہ پاگل ہو رہے ہیں لیکن اس کے اثرات نہیں ملتے ہمیں ہمارے کانسپس تو اس طرح سے کنٹیمنیٹ ہو گئے ہیں آپ کو بہت لوگ ملیں گے یہ کہتے ہوئے کہ میں پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں زکاة بھی دیتا ہوں لیکن پھر میں یہ میں مشکل کا شکار ہو گیا اب یہ کانسپس نہیں ہمارا کلیر کہ مصیبت کا اور حقوق اللہ کی ادائیگی کا آپ اس میں کے تعلق کیا حقوق اللہ کی ادائیگی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پہ مصیبت نہ آئے تو پھر وہ حقوق اللہ کی ادائیگی تو نہ ہوئی وہ تو کچھ اور بن گیا زیادہ زور ہم اگر ہم اس راہ پر جانا چاہتے ہیں اللہ کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں رب تعالیٰ کی دوستی چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لئے سب سے دہا اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے رویے سنت کے مطابق ڈھال لیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کیسے ہوتی ہے انسان پہ انشاءاللہ تعالیٰ نیک سننے پہلے اسی سے کانٹرینو کریں گے